نبسکار دوپیر کے دو بج رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں شبانکر جو اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یا چھیک چھیک کر یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آخر کار یہ فلائی اوور جو ہے یہ کب تک گرتے رہیں گے دراصل خبر بستی سے ہے جہاں نرمالہ دین پل گر جانے سے ایک شخص گھائل ہو گیا زلے کے نگر تھانا شتر کے این ایچ اٹھائیس پر ایک فلائی اوور بنائے گیا تھا جو اچانک سے گر گیا اور اس کے بعد چاروں طرف حلقہ مچ گیا اس گھٹنا سے نرمالہ کار میں لگا ایک شخص گھائل ہو گیا جسے بعد میں زلہ سپتال میں بھرتی کر آئے گیا وہی موقع پر پہنچی پرشاہ سنگے ٹیم نے راحت بچاؤ کارش دیس کر دیا ہے موقع منتری یوگی نے ستھانیہ پرشاہ سنگ کو راحت کارش شروع کرنے اور یاتا یات سچارو کرنے کے نردیش دے دیئے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہاں بھگدر مچی ہے اور یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ یہاں پر نرمالہ دین فلائی اوور بھر بھرا کر تاش کے پتوں کی طرح گر گیا حالانکہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا ایک وقتی کے صرف گھائل ہونے کے خبر سامنے آئی ہے وہ بھی خطرے سے باہر ہے لیکن جس طریقے سے یہ پل گرا ہے اپنے آپ میں کئی گمبھیر سوالوں کو یہ جنو دیتا ہوا برسات کے مہینے میں آخرکار اس طریقے سے ایک پل کا تاش کے پتوں کی طرح گر جانا اپنے آپ میں کئی سوالوں کو جنو دیتا ہے موسیقی 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 اس آج سے میں ایک مزدور غائل ہوا ہے اور اس کا زلہ سپتال ملا جاری ہے ڈیم کی معنی تو ملوی کو ہٹانے کام لگاتار جاری ہے اور اس میں کوئی کیا جولٹی نہیں ہے پہ ایک لیور جو انٹوڈ ہے جس کو ایمیڈیٹلی پولیس نے اٹینڈ کر کے اس کو ہسپیٹل ٹیٹمنٹ کے لیے بیز دیا ہے اور کیونکہ نیشنل ہائیوے کا ہے تو ہیوی ٹرافک یہاں پہ چل رہا ہے تو ٹرافک کو بھی جو ہے کہ پہلے روگ گیا تاہی گھلتا ٹرافک کو بھی جو ہے نکال لیا گیا ہے اور ایتی آتن جو ہے ہم لوگوں نے اتر فائزاباد سائٹ اور ایتر ہمارے بستی کے بارڈر کورک پور کے سائیڈ پہ رہا ہے تو اس کو سٹاپ کر کے ڈائیوٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کا ریسکیو یہ ملوہ آٹانے کے سام نہیں ہو جائے نیشنل آئیوے کے ادھیکاریوں سے بھی بارتا ہوئی ہے اور ان کی بٹھی مارا ہے اور اس میں جو پریلس ہی بھی پریلس چاہیے ملوہ آٹانے کے لیے وہ بھی جلدی پہنچ رہے ہیں اور ملوہ جلدی ہٹا دیا جائے گا اگے بڑھتے ہیں یوپی میں سال دوسری بار نرمانہ دھین پل گرہ ہے اور اس سے پہلے پندرہ مائی کو وارانسی میں فلائی اوور گر گیا تھا ایسا آج سے میں پندرہ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی جبکہ گیارہ لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہوئے تھے اب ببستی میں بھی پل گرہ ہے اور سوال یہ ہے کہ آج سے کے بعد بڑے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن نتیجہ جو ہوتا ہے وہ کشنی نکلتا اور شاید یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ آئی دن ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں تو دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تصویر وارانسی کی ہے جہاں پر حادثہ ہوا تھا کئی لوگوں کو اپنی زندگیاں گوانی پڑی تھی اس کے بعد دوسری تصویر بستی کی ہے جہاں ایک اور نرمانہ دن پل گرہ ہے اب دیکھئے ماملہ ویکاس سے جڑا ہوا ہے تو پرتکریاں آنا شروع ہو گئی ہیں سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اکلیش شیادوں نے نسانہ شادہ اکلیش نے ٹویٹ کیا کہ بستی میں بن رہے نیشنل ہائیوے کے فلای اوور گرنے سے ہتاہت لوگوں کو سرکار ترند رہا پہنچائے اس ناکام سرکار میں کوئی کام نہیں ہو رہا اور جو ایک آدھ ہو رہے ہیں اس کی یہ دوزشہ ہے اب تو سرکار کو اپنے کاموں کی کمی وابرشتہ چار کی جانشت کے لیے کوئی استھائی آیوگ بنا دینا چاہیے سوال یہ کہ آخر کار ایسے پل ہاتھ سے کب تک ہوتے رہیں گے سوال یہ بھی کہ کیوں نہیں نیم اور سرکشہ کے مانکوں کا پالن ہوتا ہے سوال یہ کہ نرمانہ دین پر ادھکاریوں کی نظری کیوں نہیں رہتی ہے ایک سوال اہم یہ بھی ہے کہ ہر بار ہاتھ سے کے بعد تشاہسن کیوں جگتا ہے وارانسی پل ہاتھ سے بھی کیوں نہیں کوئی سبا لیا گیا یہ بھی اپنے اپنے ایک دمبھیر سوال ہے اگر برتے شاہ جانپور سے خبر ہے جہاں پر سماجوادی پارٹی کی نتا شیوپال سنگیادو کا بیان سامنے آیا کہا کہ اخلیشت کے ساتھ ایک منش پر آنے کو تیار ہے میرا اخلیشت سے کوئی بھی نجی ویواد نہیں ہے مہاگڑ بندھن سے سپا کو لوگ سبا چھناووں میں فائدہ ہوگا یہ بات شیوپال سنگیادو کے طرف سے کہی گئی ہے تو بڑی بات کہی گئی ہے اور اس کے معنی جو ہیں وہ دور تک نکال لے جائیں گے کیونکہ شیوپال سنگیادو کا یہ بیان شیوپال سنگیادو جو اتنے مخر رہتے تھے یہ کہنا پڑا کہ وہ اخلیشت کے ساتھ ایک منش پر آنے کو تیار ہے اور اس کے کیا معنی نکال لے جائیں شیوپال سنگیادو نشی طور پر ان کا درد آجر اپنی جو ان کے پتیجے ہیں اور پارٹی ان کے پرتیاز دکھائی دیا صاف طور پر ان کا کہنا تھا کہ ان کا سماتھ بڑی پارٹی ہے اس نے کسی طریقے کا کوئی بیواد نہیں ہے اور وہ ایک منش پر آنے کو تیار ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگ سبا سے چناؤ ہونے والے ہیں ایسے نظر پریوار ایک جٹ ہوتا ہے تو نشی طور پر کا بڑا فائدہ چناؤوں میں میرا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ گھڑ بندہ نظر ہوتا ہے تو بھی چناؤ میں ایک بھاری جیت سماتھ بادی پارٹی کو گھڑ بندہ کے ساتھ مل سکتی ہے لیکن سبا انگرد نشی طور پر کا درد زنکا ہے انہوں نے اپنی درد بیعہ بھی کیا ہے کہ وہ ساتھ جانا چاہتے ہیں اخلیش آدھ کر لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بخراو ہے وہ یہاں پر بھی نظر آیا کہ پالی آدم یہاں اکیلے نظر آئے جہاں وہ رام مورتی شنگ برموہ جو سماتھ بادی پارٹی میں منتری رہے ہیں وہ ہوتھ جہاں گلہ دیکھ سماتھ بادی پارٹی اور جس میں بھلے نیتا تھے وہ ان کے کاریکرم میں شامل نہیں تھے وہ اکیلے ایک نیجی کاریکرم میں تھے تو کنیلا سر وہ اپنا در کو بیعہ کر رہے تھے پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ابھی جو بخراو ہے وہ آپ سے جلا 감�は نظر آ رہا ہے جی اس کے بعد کیا کوئی پردکریہ سامنے آئی اکیلے 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 بھائی کی طرف سے بھی نہیں ابھی تک دیکھی یہ چیز karیکرم چل رہا ہے ابھی کشیریر میں وہ یہاں سے روانہ ہوں گے اس کے بعد ہم کوشش کریں گے جو ان کے جلا گیلے کو ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ شایدہ آپ کو بھی حافر ہے لیکن جو خیمے باجی تھی وہ یہاں نظر نہیں آئے ایک ایک اکنیش خیمہ اور دوسرا شیف پال کا خیمہ دونوں اللہ اکنیش خیموں میں بیتے ہوئے تھے جو اکنیش آدف کے خیمے کے جو نیتا تھے جو پتہ دکاری تھے وہ اس پوری جو کاریکنم تو اسے نظر میں رہے اکنیش میں بات کی جائے گی کہ آخر ابھی بھی وہ بکھراؤں اسے پارٹی میں نظر سے ہوا رہا ہے شبان کر چلے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور سماجوادیوں کے لیے کم سے کم ایک اچھے خبر یہ ہے آگے بڑھتے ہیں دیوریا بالکاگری ماملی کی جانشت کے لیے اس آئی ٹی نے دو دن سے دیوریا میں ڈیرہ ڈالا ہے ٹیم پولس لائن منورنجن گری میں لگاتار پولس ادکاریوں سے وارتہ کر رہی ہے اور سمبندھت پولس کرمیوں سے بھی لگاتار پوچھتاش کی جارہی ہے آج اس آئی ٹی ٹیم کو لیڈ کر رہے ایڈی جی کرائیم سنجیر سنگھل اس کے علاوہ ایس پی ویجلینس اور ایس پی میرٹ کے ساتھ بالکاگری پہنچے باریکی سے وہاں کا نریکشن کیا ٹیم نے بالکاگری کے نیچے ست دکانداروں سے بات شیط کی اور اس کے بعد واپس پولس لائن لوٹ گئے حالانکہ ایڈی جی نے اس ماملے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا زی میڈیا سمباتا تپریش ہمارے ساتھ جڑے ہیں تپریش ایس سائی ٹی سبوت کھنگھالنی کے لیے یہاں پہنچی ہے کیا کچھ جانکاری ہیں آپ کے پاس یا کیا کچھ نکل کر سامنے آیا موسیقی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے یوپی سرکار کی اور سے لوگ کلیان مطر کی نیوکتی کے فیصلے کا بی ایس پی ادھیکش مائیواتی نے کڑا ویروت کیا ہے مائیواتی نے ایک پرس ریلیس کرتے ہوئے اس ماملے کو لے کر بی جی پی پر نشانہ سادھا اور یہ کہا کہ نیوکتیاں ثابت کرتی ہیں بی جی پی کیڑر میں زمین پر کوئی جوش نہیں بچا می ایس پی ادھیکش نے بی جی پی سرکار کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ لوگ کلیان مطر کی نیوکتی کی جہاں سرکار کو کھالی پڑے پدوں پر بھرتی کرنی چاہیے وہیں جن جاتی ہے ماملوں کے کیندرے منتری جوویل او راو نے کانگریس پر نشانہ سادھا کانگریس پر آدیواسی نیتاؤں کے ساتھ بھیدبھاو کرنے کا عروب لگایا اور آو نے کہا کہ سیتا رام کسری اور دلیپ سنگھ بھوریا جیسے نیتاؤں نے ان کے ساتھ بھیدبھاو کیا اور آج کانگریس کو آدیواسی اور دلتوں کی آدھا رہی ہے اس دوران سی ایسٹی آٹ کو لیکر کانگریس پر راجریتی کرنے کا بھی آروپ لگایا کیندری یہ جن جاتی ہے ماملوں کے منتری جوویل او راو جی سمیں بندرس اندری ایسٹی میں ہے منتری جی کانگریس پارٹی سی ایسٹی ایٹ کو لیکر دلیتوں آدیواسیوں کے ان کے ادھیکاروں کو لیکر لگاتار جنتر منتر پر بردیشن کر رہی ہے آپ کے سرکار پر آروپ لگا رہی ہے کہ دلیتوں پر آدیواسیوں پر لگاتار اتھیار ہو رہا کچھ نہیں ہے یہ کانگریس پارٹی جس کانگریس پارٹی نے پچاس سال میں ایک منترالے ٹرابل کے لیے بنا نہیں پیا تھا اس سی ایسٹی کا سمسیہ کو پہچان کر نہیں پیا تھا میں نے بھاشن میں بتایا کہ بڑا بڑا ٹرابل اور سیڈو کاسٹ کے لیڈر آپ سیتہ رام کسری کو کیسے ہٹایا کانگریس پارٹی نے آپ دیکھا رہے کیا ان کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا پریسیڈن سے کئیسے اس کو دھکا مار کے نکال دیا جس کانگریس پارٹی سی ایسٹی کو پرطاڑیت کر کے تڑنا دیکھے اتنا دن تک آیا تھا اوہ آپ کا گھاڑیا لیا اسو بہانے سے لوگ کوئی بھی سواس نکلے آپ کو لگتا ہے کہ آدیواسی میتاؤں کے ساتھ کانگریس کے بہت انعائش ہے بلکل کیا ہے میں نے بتایا نا آپ کو سیتہ رام کسری کو یہ لوگ کہاں نکالے کیسے نکالے آپ کس کو منطری بنائے تھے کارتی کراؤں کو کیا کیا دلیب زین بھریہ کو کیا کیا عربید نیتم کو کیا کیا یہ سب کا اتر دے نا کانگریس پارٹی لیکن لیکن ایک سوال آخری سوال سی ایسٹی ایٹ کو لے کر سپریم کورٹ کے خلاف سرکار ایک بار اردھیا دیش نا کر پہلے والی سپرال کر کے چنانوی ایڈنڈا ہی ہے کوئی چنانوی نہیں ہے پارلامیٹ is the supreme in the constitution سمیدھان میں پارلامیٹ سپریم ہوتا ہے وہ کانون بنانا اس کا عدھکار ہے وہ کانون بنانایا جو آباسکہ لوگوں کے لیے وہ کانون بنانا کے دکھایا تو دلیتوں اور آجیواسیوں پر تتیا چر بڑھ گیا بلکل نہیں ہے یہ کانگریس کا بے بونیاد عارف ہے اور اس میں سے کوئی ہونے والا نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں علی گھڑ میں defense industrial corridor کی بیٹھا کائیو جنگ کیا گیا اور اس میں سی ایم یوگی کے ساتھ رکشہ منتری نرمالا سیتہ رمڈ بھی موجود رہے اس موقع پر سی ایم یوگی نے بیٹھا کو سمبودھت کرتے ہوئے رکشہ منتری نرمالا سیتہ رمڈ کا دھنیوات کیا اور کہا کہ ان کی پہل پر ہی اتر پردیش کو defense corridor کیلئے چنا گیا انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے علی گھڑ میں دو سو ترسٹھ ہیکٹیر زمین آونٹیت کروائیں گے سی ایم یوگی نے اس موقع پر پشلی سرکاروں کے کاریکال پر حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یوپی میں سولہ مہینے پہلے جو اشتی تھی اس سے آپ سب ہی اوگت ہیں لیکن آج یوپی کے اندر نیویش کے لیے سب سے انکول اشتی ہے اور بھاری سنکھیاں میں ادیوپتی نیویش کے لیے یوپی آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بیتی فروری میں لکناؤں میں یوپی انیویسٹر سمیٹ دوہزار اٹھارہ کا ایوجن ہوا تھا اور اس میں بیس ہزار کرون روپے کے ڈیفنس انڈسٹریل کوریڈور کی گھوشنا کی گئی تھی اس میں اتر پردیش کے چھے زلے لکناؤں کانپور جہاسی آگرہ چترکوٹ اور علی گھڑ شامل ہیں علی گھڑ میں اس کوریڈور کے سمبن میں آج پہلی بیٹھا کھوئی ہے اب دیس کے جنرل وجٹ میں ڈیفنس کوریڈور کی گھوشنا ہوئی تھی کہ دیس کے اندر دو ڈیفنس کوریڈور استعاپیت ہوں گے تو میں نے اس کے اگلے دن ہی مانیر اقصہ منطری جی سے اس سمن میں سمیں لیا میں ان سے ملاقات کیا ان سے اس بارے میں اندوت کیا کہ مارا جو انویسٹر سمیٹ ہو رہا ہے اس انویسٹر سمیٹ میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیفنس سے بھی جڑے ہوئے کچھ انویسٹمنٹ کے لئے اترپردیس کو چنا جائے ان کا آبھاری ہوں کہ آج ان کے قارن اترپردیس کو ڈیفنس پروڈکسن کوریڈور کے لئے چنا گیا علیگر میں لگ بگ دو سو ترسک ہیکٹیئر لینڈ اس کارے کے لئے ہم لوگ پہلے ہی چننک کر چکے ہیں جہاں پر اس پرکار کے ادھیم ستاپید کرنے اور اس کے لئے ہم لوگ آوسک سیوگ کر سکیں کہ اترپردیس کے اندر آج کا جو سمیہ ہے یا ہر دیس سے بہت اپیوکت سمیہ آ چکا ہے جب نیویس کے دیس سے اترپردیس کے اندر ہر ایک نیویسک کو ہم لوگ سورکسا کی گارنٹی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فوکس سیکٹر ہیں اس سے سمندی جو ہم لوگوں نے پالسی بنائی ہے اس پالسی کے اندر جو بھی بیکتی نیویس کرنا چاہے گا ہم لوگوں نے سنگل ونڈو پورٹل کے ساتھ ہی اس کو جوڑنے کا کاری کیا ہے کہیں بھی آپ کا کاری کوئی اٹھگے گا نہیں بلکہ آپ ایک بار اس پرکریا کا حصہ بنیں تو آپ کو سوئم اس بات کا اندازہ ہوگا کہ واسطوں میں اتنی سرالتہ کے ساتھ ہوگا اور اب بات کرتے ہیں بی جے پی کے مشن دوہزار انیس کو لے کر دراصل میرٹ میں بی جے پی پردیش کاری سمتی کے بیٹھک ہے اور دوہزار انیس کے لوگ سوہ شناؤوں مجید کا مندر خوشنے کے لیے میرٹ میں بی جے پی مہامنثن کر رہی ہے اس میں پارٹی کے تمام دگجوں کا جماوڑا لگ رہا ہے سوطروں کے معنی تو بیٹھک کے دوران مہاگر بندھنے خلاف نئے فارمولے پچرچہ ہو سکتی ہے سوطروں کے معنی تو بی جے پی کے اس نئے فارمولے میں ہر بوت پر کم سے کم دس دلت اور دس پچھڑوں کی سرستہ انمارے ہوگی سبحارتی وشویدیالے کے اورٹوریم میں آیوجیت ہونے والی بی جے پی کی اس دو دیوستی پردیش کاری سمتی کی بیٹھک میں کن سے لے کر راج کے تمام منتری سانسد ویدھائک اور سنگٹھن کی زلہ دھک شرکت کریں گے آج جو سی ام یوگی کی موجودگی میں گریہ منتری راجناس سنگھ کاری سمتی کی بیٹھک شبھارم کریں گے جبکہ کل پارٹی کے راستری ادھک شامیش شہ بھی اس بیٹھک میں پہنچیں گے اور دو پہر کے بعد منتری سانسد اور ویدھائکوں کے ساتھ لوگ سبحار شناووں کو لے کر منتھن کا دور چلے گا شناو جیتنے کی رنیتیں تیار کی جائیں گی پارٹی پداتکاریوں کی معنی تو بیٹھک میں بی جی پی کے چھے سو نبے جن پرتندھی شامل ہوں گے پشمی اتر پردیش میں ہائی کورٹ بنش کی مانگ اب زور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے نہ صرف وکیلوں کا ویرود لگاتار سامنے آ رہا ہے بلکہ اب وہ مخربی ہو رہے ہیں میرٹ کی بات کریں تو وکیلوں نے بی جی پی پردیش کارسامتی کے بیٹھک کا ورود کرتے ہوئے ہنگامہ کیا اس دوران بیٹھک اسطل پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں وکیل اور پولس کے بھی جھڑپ دیکھنے کو ملی ہنگامہ کرنے والے وکیل ہائی کورٹ بنش کی مانگ کو لے کر بیٹھک کا ورود کر رہے ہیں تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر ورود کیا جا رہا ہے میرٹ سے یہ پوری خبر ہے جہاں وکیلوں نے ہنگامہ کیا ہے اور بی جی پی کارسامتی کی بیٹھک کا یہاں پر ورود کیا کیا ہے رکھ کرتے ہیں علی گڑھ کا جہاں کانگریس کی پور مسان سے چودری بی جیندر سنگھ نے سی ایم کے دورے کا ورود کیا علی گڑھ میں سی ایم کے آنے کا ورود کرتے ہوئے بی جیندر سنگھ نے کارکرتاؤں کے ساتھ پردرشن کیا وہی پولس نے پورو سانسد اور کارکرتاؤں کو حراست میں لے لیا ہے آگے بڑھتے ہیں بائی سے جولائی کو غازی آباد کے مسوری علاقے میں نرمانہ دھیم پانچش منزلہ امارت گرنے کے بعد غازی آباد وکاس پرادکرن ایکشن میں ہے پرادکرن اب تک کمزور اور جرجر پانچسو نرمانوں کو سیلیا دھوست کرنی کاروائی کر چکا ہے اسے خلاف بیلڈرز نے ایک جو ٹھوکر مورچہ کھول دیا بیلڈرز نے پرادکرن اور پرشاسن کس کاروائی کو تانہ شاہی بتایا بیلڈرز کی مانگ ہے کہ جو بیلڈنگیں موٹا پیسہ لے کر بنی ہیں انہیں نہ گرائے جائے ان کا جو بھی سرکار شلک بنتا ہے اسے لے کر بیلڈنگوں کو رگلور کر دیا جائے گا کیونکہ بیلڈنگوں پر کرونوں روپے بینک سے کرز لے کر لگائے گیا ہے لگتوں میں ڈائل ہنڈرٹ کی طرف سے راجوستری کانفرنس ننے مسافر کا یوجن کیا گیا اور اس کارکرم میں ڈی جی پی اوپی سنگ بھی شامل ہوئے اس کارکرم کا ادیش ریلوے سٹیشنوں پر لا وارس بچوں کے پنرواز کے لئے انتظام کرنا ہے اس کانفرنس میں آئی جی ریل نے بتایا کہ ایک سال جی آر پی نے اڈالس سو بچے برامت کی ونڈی جی پی نے کہا کہ والقانون کی جانکاری ہی اب پریابت نہیں بلکہ ہمیں سکل فل ہونا بھی ضروری ہے ان کے مطابق ہمیں کوئی لا وارس بچوں ملتا ہے ضرورت مند مل جاتا ہے تو اس کے لئے ہمارے ذمہ داریاں کیا ہوں گی ان کو دیکھنا بھی آوشک ہے دن بھر کا یہ کانفرنس جو ہے اس پر کئی وشیوں پر چرچہ ہوگی کہ ہم بچوں کو کیسے جو بچے ہمارے missing children جو ملتے ہیں یا crime سے prone جن کا رہتا ہے کنی کے ساتھ بلاتکار ہوا رہتا ہے کنی کے ساتھ چھڑکھانی ہوئی رہتی ہے کوئی سائبر crime کے بھی victim رہتے ہیں تو ان ساری ویوستاؤں پر ہمارا کیا سوروپ ہوگا ہماری کیا standard operating procedures ہوگی کس پرکار ہم skills کو develop کریں ان سبوں کے اوپر ایک چرچہ ہوگی اس میں ہمارے اچھے اچھے speakers جو ہیں باہر سے آیا ہیں وہ اس پر چرچہ کریں گے اس پر بتائیں گے اور ہم لوگ یہ بھی چاہیں گے کہ اس پر کوئی technological tools بنیں جس سے کہ ہم ان کے بچوں کو مدد مل سکے اور اب بات کرتے ہیں آزمگڑ کی دراصل آزمگڑ جون پور مارک پر دو ٹرک کی آمنے سامنے ٹکر ہوئی ان میں ایک ٹرک گیس سیلنڈر سے بھارا ہوا تھا جس پر بھی شڑ آگ لگ گئی کئی گھنٹوں تک تیج دھماکے ہوتے رہے وہی پولس کی ٹیم نے گھنٹوں بعد دمکل گاڑیوں کی مدد سے ساک پر کابو پایا ہاتھ سے میں ٹرک چالک اور ایک ستھانی کے گھائل ہونے کے خبر سامنے آ رہی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے یہاں پر یہ بھی شڑ آگ لگی تھے تو یہ تصویر دیکھیں آپ کو کسی فلم کے بم دھماکے کی طرح یہاں پر اس کی آواز سنائی پڑے گی اور کچھ ویسا ہی یہاں پر ہوا یہ رکھیں آگرہ میں پولس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مٹھ بھیڑ میں ایک اکھیات بدماش کو پکڑنے میں سفلتا ہاتھ لگی جبکہ اس کا ساتھ ہی بھاگنے میں کامیاب رہا گٹنا نیو آگرہ تھا ناشویتر کی ہے جہاں کے پولس کو سوچنا ملی تھی کہ بدماش کو دیکھ کر کچھ بدماش کی پولس کو دیکھ کر کچھ بدماش بھاگ رہے وہیں پولس نے بدماشوں کو جب گھرہ بندی کی تو بدماشوں نے پولس پر فائرنگ کر دے گھورکپور سے پولس کے ساتھ انکاؤنٹر کے بعد پچچویس ہزار کا اینامی بدماش ہریوم کشپ گرفتار کیا گیا ہریوم کشپ کئی ماملوں میں بانچت تھا اس پر لوٹ اور ہتیا کے الگ الگ ماملی درشت تھے کھورابار اور جھنگہ پولس نے سہیو تروپ سے مٹھ بھیڑ کے بعد آروپی بدماش کو گرفتار کر لیا ہے آگے بڑھتا ہے فروخ آباد میں کچھ بدماشوں نے ایک سرافہ ویپاری کی گولی مار کر ہتیا کر دی فرار ہو گئے گھٹنا شہر کتوالی شویطر کی ہے جہاں پر سرافہ کاروباری راجو پانڈ نے اپنے پتر کے ساتھ گھر لوٹ رہے تھے اور اسی دوران ان کا سکوٹی سوار کچھ چھلی لوگوں سے بباد ہو گیا ماملہ سلجھانے کے بعد فرار ہو گئے گھٹنا کے فوراں بعد کاروباری راجو پانڈے کو اسپتال نے بھرتی کر آ گیا جہاں پر انہیں مرت گھوشت کر دیا کیا آزمگڑ کے اہرولا میں دن دہارے ویپاری کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی واردات اہرولا تھانے سے کیول پانچ سو میٹر کی دوری پر انجام دی گئی صبح کے وقت تین بائیک سوار بدماشوں نے مٹھائی ویپاری کی دکان پر گولی مار دی خبر یہ ہے کہ فرار ہوتے وقت بدماش نے دہشت فیلانی کی نیت سے بانک کے پاس فارنگ کی سریعام ویپاری کو موت اگھاڑ اتارنے کی واردات کے بعد قصبے کے ویپاریوں میں گصہ ہے اور ویپاری سنگٹنوں نے ورود ظاہر کرتے ہوئے قصبے کا بازار بند کر دیا آروپیوں کے گرفتاری کی مانگ کھولی کر ویپاریوں نے نہر پشورک کر ہنگامہ کیا غازی آباد کے ایک کھوڑا علاقے میں گھر میں گز کر ایک شخص کی ہتیا کر دی گئی واردات خلاصہ اس وقت ہوا جب یوک کشاو گھر میں پڑا ملا یوک کی گلہ رید کر ہتیا کھی گئی تھی گھر کے اندر پولس کو عوید شراب کی پی ٹی آم ہی ملی وہی شروعاتی جانش میں یہ بات نکل کر آئی کہ یوک عوید شراب بیشنے کام کرتا تھا فلال پولس ماملے کی جانش پرتال کر رہے ہیں فروخہ باد پولس نے بائیکرز گروہ کے ککھیات سرگانہ کو دبوش لیا ہے آروپی کے اوپر پچیس ہزار کا انام ہے پولس ٹیم نے آروپی شنیواز کو سنٹرل جیل تراہے سے گرفتاد کی ماملے کی سوارٹ سرگانہ ٹیم نے مل کر کے فرتے کلشیدر سے یہاں پر ایک کوکھیات لٹیروں کو پکلا ہے اس کا نام سرینیواز راجبود ہے پتر سری جیوارام راجبود تھانا علی گنج ایٹا کرینے والا ہے یہ بانچھے لگوں کا گیروہ تھا جو بھوگوگ کر پل مک کرتے تھے ایک دن میں دو تین بھوٹ چار بھوٹ کرتے تھے اور اس کے بعد پی دنوں تک شام بھائتے تھے یہ اس گینگ کا گینگ لیڈر ہے اور اسی نے پوری ٹیم کو بنایا تھا اس گینگ کے انہیں تین ملجی میں پہلے اریسٹ ہو چکے ہیں کائنگن سے ان کے نام دلویر وکاس چاون اور بانو پرطاب تھے ادھر مظفر نگر میں ہارڈ ویر کی دکان نے بھی شناگ لگ گئی اور اس ساگ میں لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا دکان کی اوپری منزل بھی آگ لگی تھی دمکل دی گاڑیوں نے تیڈنکو کی مشکت کے بعد ایسا آگ پر کابو پایا حالانکہ آگ لگی کارڑو کا پتہ نہیں چل پایا بہتنا کے بعد کریں تو خطولی کودوالی شتر پہتے ہیں اور اسے کے ساتھ آج کے نیوز ایٹو میں بس اتنا ہی نمسکار